بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے مزید ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اور مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیس سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مزید ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچے ویلی اسلامباد کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن تو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف مزد ناظرین اکرام کیا ڈی ایچے ویلی اسلامباد جس کو ڈی ایچے فیز سیون کہتے ہیں کیا یہ پاکستان کا سب سے سستہ ترین ڈی ایچے ہے آج ہم اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈی ایچے ویلی اسلامباد سب سے سستہ ترین ڈی ایچے ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس وقت اگر ہم پرائیسز کا کمپیریزن کریں تو ڈی ایچے ویلی اسلامباد کے اندر پانچ مرلا کی فائل آپ کو تقریباً بائیس لاکھ روپے سے لے کر تقریباً چالیس لاکھ روپے تک ملتی ہے بائیس لاکھ روپے میں آپ کو وہ فائل ملتی ہے جو چھٹے ویلیٹ کی ہوتی ہے اور چالیس لاکھ روپے میں آپ کو وہ پلوٹ ملتا ہے جو آن گراؤنڈ اس وقت ریڈی ٹو کنسٹرکٹ پلوٹ ہوتا ہے اب ہم پانچ مرلا فائل پلوٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں ڈی ایچ اے کراچی ڈی ایچ اے لہور اور ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ ہم ہرگز اس کا کمپیریزن ڈی ایچ اے کوئٹا یا ڈی ایچ اے بہاولپور کے ساتھ نہیں کرتے اس وقت اگر آپ ڈی ایچ اے فیز نائن جس کو ڈی ایچ اے سٹی بھی کہتے ہیں ڈی ایچ اے سٹی کراچی اس کے اندر اگر آپ پانچ مرلا جو فائل ہے اس کا ریڈ چیک کریں تو وہ تقریباً پچیس لاکھ روپے ایوریج ریٹ ہے تو وہ دوست جو اس وقت کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ویلی اسلامباد سب سے سستہ پروجیکٹ ہے مجھے بتائیں کہ کیا ڈی ایچ اے ویلی سستہ ہے یا ڈی ایچ اے سٹی کے وہ پلوٹس جو اس وقت پچیس چھبیس لاکھ روپے کے اندر مل رہے ہیں وہ سستے ہیں ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر اس وقت آپ کو کنال کا پلوٹ تقریباً جو درمیانے سیکٹر ہیں وہاں پر پینسٹ ستر لاکھ روپے سے پرائس شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً ایک کروڑ بیس ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے تک اس کا ریٹ جاتا ہے تو ڈی ایچ اے ویلی کے اندر اس وقت بھی پانچ ملے کی پرائسز کافی اچھی ہیں اب ہم اس کو ڈی اے چے لہور کو دیکھ لیتے ہیں ڈی اے چے لہور میں ایک فیز ہے ڈی اے چے سٹی اس کو بھی ڈی اے چے سٹی کا نام دیا گیا ہے جس کو ڈی اے چے کا فیز تیرہ بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی جو پرائسز ہیں وہ ڈی اے چے ویلی سے کے آس پاس کی ریٹ سے ہیں وہاں پر بھی پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے پانچ ملے کی جو فائل ہے وہ آپ کو پچیس سے تیس لاکھ روپے کے آس پاس سے ملتی ہے اس وقت ڈی اے چے ویلی کے اندر اسلامباد کے اندر بھی یہی ریٹ ہے ڈی اے چے ملتان کے اگر ہم بات کریں تو ڈی اے چے ملتان کے اندر آپ کو پچیس سے اٹھائیس لاکھ روپے میں پانچ ملے کا پلوٹ اس وقت اپ ڈیٹڈ ڈیل مل جاتی ہے اور اگر آپ آل ڈیوز کلیر پلوٹ لینا چاہیں تو وہ بھی تیس بتیس لاکھ روپے میں کے اندر آپ کو آل ڈیوز کلیر پزیشن والا پلوٹ ڈی اے چے ملتان میں مل جاتا ہے تو وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ ڈی اے چے ویلی اسلامباد اس وقت سب سے سستہ پروجیکٹ ہے میرے خیال میں ان کو اپنی کریکشن کرنی چاہیے اور ایسی کوئی چیز مارکٹ کے اندر پورٹرین نہیں کرنی چاہیے جس سے مارکٹ کے اندر نیگٹیوٹی کریئٹ ہو ڈی اے چے ویلی اسلامباد کے اندر اس وقت بھی ریٹ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مناسب ہے ہاں یہاں ڈی اے چے ویلی کے اندر غلطی کہاں پر ہوئی بنیادی غلطی تو اس میں اگر کہی جائے تو وہ ڈی اے چے کی ہے کیونکہ ڈی اے چے نے جب فائل اوپن فائل کلوز کا چپٹر شروع کیا تو یہ بہت بڑی غلطی تھی ڈی اے چے کو چاہیے تھا کہ یہ فائل اوپننگ والا سسٹم شروع ہی نہ کرتا اگر فائل اوپن ہونا سٹارٹ نہ ہوتی تو مارکٹ کے اندر جو سٹا ایک ٹریڈنگ چل پڑی تھی جب فائلیں اوپن ہوئیں تو لوگوں نے بیشنا شروع کر دی خریدنا بیشنا آسان ہو گیا کوئی ٹرانسفر فیس نہیں تھی کوئی ایکسپنس نہیں تھا تو لوگوں نے خریدنی اور بیشنی شروع کر دی جس سے مارکٹ کے اندر سٹے کی فضاء قائم ہو گئی جب مارکٹ کے اندر سٹا آ گیا تو ریٹس کافی زیادہ اوپر چلے گئے تو جو انڈ یوزر تھا اس وقت انڈ یوزر ہائی ریٹس کے اوپر آکے مارکٹ کے اندر پھس گیا انہوں نے مہنگی فائلز پرچیز کر لی آج سے دو سال پہلے بھی اسی طرح ہوا کہ ڈی ایچے ویلی کے اندر پانچ مرلہ کی اوپن فائل کی پرائس تقریباً پینتیس لاک روپے ہو گئی اور جو آٹھ مرلہ کی اوپن فائل ہے تقریباً پنتالیس لاک روپے تک اس کے ریٹس چلے گئے اگر یہ نہ ہوتا تو ریٹس مارکٹ کے اندر نورمل رہتے اور ڈی ایچے ویلی کے الوٹیز جو ہیں ان کو اتنے زیادہ لاسز بیئر نہ کرنے پڑتے اس لیے میں ان تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ڈی ایچے ویلی کے ریگارڈنگ آپ جب بھی کوئی چیز بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں اس کے حق میں بھی کوئی چیزیں بولیں ہم ہر وقت ڈی ایچے ویلی کی نیگٹیوٹی بول بول کے ہم نے ڈی ایچے ویلی کو آن گراؤنڈ نیگٹیو کر دیا ہے حالانکہ اگر ڈی ایچے ویلی کی ڈیویلپمنٹ آپ آن گراؤنڈ جا کر دیکھیں تو پاکستان کے متعدد ڈی ایچے کی سے زیادہ ڈی ایچے ویلی کے اندر ڈیویلپمنٹ ہے ریٹس اس لیے ریٹس بھی مناسب ہیں ریٹس بھی کم نہیں ہیں میں نے بات کی کہ لوگ اس وقت کے فسے ہوئے ہیں جب سٹا روج کے اوپر تھا اس لیے ان لوگوں کو آج لاؤسز نظر آ رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایچے ویلی کے اندر کنسٹرکشن کب سٹارٹ ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی ایچے ویلی کے اندر جتنے بھی الوٹیز اس وقت موجود ہیں ان میں سے مجالٹی آف پیپل ایسے ہیں جنہوں نے ڈی ایچے ویلی کے اندر گھر تمیر کرنے کے لیے پلوٹ خریدا ہی نہیں انہوں نے انویسمنٹ کے لیے پلوٹ خریدا ہوا ہے یہ حقیقت ہے یہ ایک کڑوا سچ ہے لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے بیورز میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈی ایچے ویلی کے اندر پلوٹ کے اوپر کنسٹرکشن کر کے اپنا کار بنانا چاہتے ہیں ذرا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا متعدد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پلوٹ اس لیے پرچیز کیا ہے کہ وہ جیسے ہی ریٹ بہتر ہوگا سٹے کی عادت پڑی ہوئی تھی کیونکہ تو جیسے ہی ریٹ بہتر ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے لیکن اس وقت اوہرال اگر پاکستان پورے کی مارکیٹ دیکھی جائے تو ریل سٹیٹ کے مارکیٹ ڈاؤن ہے اسی طرح ڈی ایچے ویلی کی بھی مارکیٹ ڈاؤن ہے یہ کہا جائے کہ ڈی ایچے ویلی کے مارکیٹ سب سے سستی ہے تو یہ بلکل غلط ہے ڈی ایچے ویلی کے اندر کنسٹرکشن اس وقت سٹارٹ ہوگی جس وقت ڈی ایچے ویلی کے اندر پلوٹس اینڈ یوزر پرچیز کرے گا ڈی ایچے نے ڈی ایچے کا کام ہے پوزیشن دینا بس ڈی ایچے نے آپ کو گھر بنا کر نہیں دینا گھر آپ نے خود بنانا ہے ڈی ایچے منجمنٹ نے ڈی ایچے فیز سیمنٹ جس کو ڈی ایچے ویلی کہتے ہیں اس میں سیکٹر اولینڈر کے اندر تقریباً تین سو پلوٹس کی پزیشن اناؤنس کر چکا ہے کنسٹرکشن کی اجازت دے چکا ہے اس کے اوپر کوئی سرچارجز بھی وہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ کو میپ اور برائنگ کے پیسے بھی ہم آپ کو ویو آف کرتے ہیں آپ کنسٹرکشن کریں ڈی ایچے یہی کر سکتا ہے اور ڈی ایچے نے بہت خوبی کیا لیکن وہاں پر کنسٹرکشن کیونے شروع ہوئی یہی وجہ ہے کہ پلوٹس ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ لوگ وہاں پر گرب بنانا ہی نہیں جاتے ڈی ایچے آنے والے دنوں میں آنے والے سیکٹرز کے اندر بھی پزیشن دینے جا رہا ہے جب تک ڈی ایچے ویلی کے اندر اینڈ یوزر نہیں آئے گا نہیں بڑھیں گی اور اس وقت تک ڈی ایچے ویلی کے اندر کنسٹرکشن بھی سٹارٹ نہیں ہوگی چاہے ڈی ایچے ویلی منجمنٹ پورے ڈی ایچے فیز سیون کی پزیشن ہینڈوور کرتے جی ہاں ایسے ہی ہوگا امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرومیٹیو ہوگی میں یہاں پر یہ ضرور کہتا چلوں کہ اس وقت ڈی ایچے ویلی کے اندر ریڈز کافی مناسب ہیں اگر آپ ڈی ایچے کے اندر ڈی ایچے کے لائف سٹائل کے اندر رہنا چاہتے ہیں اس وقت ڈی ایچے فیز سیون جس کو ڈی ایچے ویلی کہتے ہیں اس کے اندر ریڈز کافی مناسب ہیں اس وقت آپ یہاں پر اپنے پلوٹس پرچیز کریں آنے والے چھ مئنے میں ایک سال میں ڈی ایچے سال میں جیسے ہی ڈی ایچے آپ کو پزیشن دیتا ہے کنسٹرکشن کی اجازت دیتا ہے آپ اپنا گھر بنائیں اور ڈی ایچے کے لائف سٹائل کو انجوائے کریں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کے کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے ریگارڈنگ ڈی ایچے ویلی اسلامباد تو آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی کیوری ہوگی اس کو بروقت رسپونڈ کریں یا ہمارا کومنٹ سیکشن بھی آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ اوپن ہے آپ اپنا کومنٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کومنٹ سیکشن میں بھی آپ کو آپ کے کوئیسٹن کا بروقت رسپونڈ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ